ہائے فرینڈ آپ یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہیئر ٹریمر مشین ہے تو اس کی آج ہم نے موٹر چینج کرنی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی اگر ڈرائیو موٹر خراب ہو جائے تو کیسے چینج ہوتی ہے تو بڑی ایزی ہے یہ آپ خود بھی چینج کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے یہ اس کے اوپر ایک کلپ ہے یہ بٹن آپریٹ کے لیے یہ ایزیلی ہاتھ سے نکل جاتا ہے جیسا آپ نے دیکھا ہے اور اس کی یہ بیک سائیڈ پہ ایک سٹارٹ سکریو ڈرائیور ہے اس کو کسی بھی سکریو ڈرائیور کے مدد سے ایک ہی سکریو ہے کھولنا یہ دیکھیں یہ کھولنے کے بعد اس کی بیک پلیٹ نکال کے پوش کریں گے تو یہ میکنزم پورا باہر آ جاتا ہے اس کی اوپر یہ سوچ آپریٹنگ اسمبلی ہے یہ پلاسٹک کی یہ نکال لی اور اس کے بعد اس کے نیچے یہ موٹر ہے موٹر کو ابھی چیک کر لیا ہے بیٹری دیکھیں یہ اس کی بیٹری ہیں جو ہیں بلکل ٹھیک ہیں ٹو پوائنٹ سکس بول بتا رہی ہیں اور موٹر کو نکالنے کے لیے سوڈر ایرن کی مدد سے یہ ٹانکیں لوز کر لینے ہیں یہ اس کو اور یہ نئی موٹر ہے نئی موٹر کو سوری نئی موٹر کو لگانے سے پہلے آپ نے نئی موٹر کے اوپر بی پازیٹیو ایک سائیڈ پہ لگھا ہوا ہے اس سائیڈ پہ پازیٹیو وایر جو ہے رڈ کذر والی وہ لگانی ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگ رہے ہیں یہ ریڈ کذر کی وائر جو ہے یہ موٹر کی پازیٹیو سائیڈ پہ لگ رہی ہے اور دوسری وائر جو ہے وہ بلیکқ کذر کی ہے کئی موٹر میں بلو قدر کی بھی آتی ہے لیکن یہ بلیک کلر دیا اس کو نیگٹیف سائیڈ پہ لگانا ہے اگر یہ باریں الٹی لگیں گی تو یہ مشین الٹی چلے گی تو کام نہیں کرے گی تو ابھی میں نے موٹر انسٹال کر دی ہے نئی موٹر میرے پاس موجود پڑی ہی تھی تو ابھی اس کو فٹ کر لیتے ہیں یہ نیچے اس کی سیل اسمبلی جو ہے یہ سب سے پہلے بیٹھے گی اور اس کے اوپر یہ سیل بٹھا دینا ہے اور اس کے اوپر سرکٹ پلیٹ بٹھانی ہے یہ جیسے دیکھ رہے ہیں سرکٹ پلیٹ یہ بڑا ایزی ہے آسان ہے اور چند منٹوں کا کام ہے اس کے لیے کوئی اتنے بڑے ٹیکنیشن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ خود بھی چینج کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے سوچ آپریٹ اسمبلی لگانی ہے پلاسٹک کی جو سوچ آپریٹ کراتی ہے اس کو آن آف کرتی ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں اس کا لاکھ جو ہے بڑا آسانی سے نیچے بیٹھ جاتا ہے پہلے فرنٹ میں اس کو بٹھانا ہے اور پھر یہ موٹر ہی سائیڈ سے ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ پلیٹ بیٹھ جاتی ہے تو اب یہ اس کو بٹھا دیا ہے اب اسمبلی کو دیکھیں جیسے ایسے ہی نکالی تھی اور ایسے ہی یہ اسمبلی جو ہے اندر لگ جائے گی اور اس کی بیک سائیڈ پہ اس کی چارجنگ پلیٹ لگے گی اور چارجنگ پلیٹ میں ایک ہی سکریو جو ہے سٹار سکریو ماؤنٹ ہویا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چارجنگ پلیٹ ہے اور اس کے اندر ایک سکریو لگے گا یہ جائے سے سنٹر میں لگا ہوا ہے تو سنٹر میں سکریو لگا کے اس کو نارملی ٹائٹ کر لینا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ پلاسٹک میں پلاسٹک ہے کبھی چھوٹنا جائے تو ابھی یہ سوچ پہ ہے اس کا یہ جو کور ہے بٹھا لیتے ہیں آپریٹنگ کے لیے یہ سوچ کور تو دیکھیں ماشاءاللہ مشین بلکل سے ہی چل رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ سے شیئر کر سکوں تینک یو